روبرٹ وادرا فیس بک پر پوست کر رہے ہیں اب انہوں نے کہا کہ دیکھے کیا ہو رہا ہے جنہوں نے کبھی مجھ پر عاروپ لگایا تھے برشتہ چار کے آج وہی برشتہ چار کے عاروپ پر گھرے میں گھرے ہیں کپل مشرا کے اس خلاصے کے بعد روبرٹ وادرا نے ایک کیجری وال پر حملہ بولا پرشانت اور اکنور جوڑ رہے ہیں مہار ساتھ پرشانت now this is given روبرٹ وادرا چانس موقع دیا ان کو بھی کہ وہ بھی اب اروند کیجری وال پر کچھ تانے مانے کچھ چیٹا کسی کریں اور پوچھیں کہ اب آپ بتائیے آپ کو کیسا لگ رہا ہے جب آپ نے مجھ پر عاروپ اتنے سارے بڑے بڑے عاروپ لگائے تھے اب آپ پر دو کروڑ روپے لینے کا عاروپ ہے آنند یہ صرف ایک موقع نہیں ہے یہ بہت بڑی اپورچنٹی ہے جو کہ اروند کیجری وال نے اپنے وپکشیوں کو دیا ہے اب یہ وہی روبرٹ وادرا ہیں جن پہ ہمیشہ سے لینڈ ریگولارٹی کے عوید لینڈ کو ہڑپنے کی الجام لگے رہے ہیں اور ایک پرٹیکولر راجنیتک فیملی کے ہونے کے کارن ایسے الجام لگتے رہے ہیں بھر آج صبح کا فوش چوکانے والا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے لئے بکاوز اروند کیجری وال ہی وہ انسان تھے جو کہ ہر وقت نہ صرف روبرٹ وادرا پہ بلکہ جتنے بھی بڑے بزنسمن ہیں اڈانی سے لے کے ہمبانی اور روبرٹ وادرا سب پہ یہ الجام لگاتے رہے تھے کہ سرکار کھا شہر لے کے انہوں نے اپنی بڑی سمپتی بنائی ہے پر آج وہی اروند کیجری وال اپنے ہی دوست کے الجام کے بعد سب کے بیچ گھر گئے ہیں اور سوال لازمی ہے کہ اٹھیں گے کیونکہ یہ وہی اروند کیجری وال تھے جن کی پوری راجنیتک جنگیتک تو صرف آروپ ہے کیجری وال پر تو آروپ ہے پر روبرٹ وادرا پر شاید دھنگرا کمیشن ریپورٹ بھی سوال اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کے جو کام ہیں ان کے جو کارنامے ہیں ان پر کافی سارے سوال ہیں اور اس کے لیے ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے اب دیکھتے ہیں وہ انویسٹگیشن کہاں جاتی ہے اور کہاں پر لاکر پہنچتی ہے اور کہاں روبرٹ وادرا کو